موسیقی مجھن بھر وکیلوں نے اپنا نکتہ نظر عدالت کے سامنے رکھا ہے اور جو بنیادی نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن نوے دن کے اندر ہونے ہیں اور ہر صورت جب اسمبلی ٹوٹے گی تو آرٹیکل دو سو چوبیس کے مطابق الیکشن نوے دن کے اندر ہونے ہیں اور ان انتخابات کا اعلان کس نے کرنا ہے یہ وہ نکتہ ہے جس کے اوپر زیادہ بحث رہی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان گورنرز یا صدر مملکت یہ حتمی اختیار کون ایکسرسائز کرے گا کہ انتخابات کی تحریف کا اعلان ہو سکے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اپنے قانون کے مطابق یعنی دفعہ اٹھاون ففٹی ایڈ الیکشن ایک کے مطابق جو الیکشن کا شیڈیول ہے وہ جاری کر سکے یہ دو بنیادی یہ دو بنیادی نکات ہیں جن کے اوپر بحث جو ہے وہ رہی ہے اور آپ سے کچھ دیر قبل یہ سماعت مکمل ہوئی اور ابھی ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو چیف جسر صاحب نے عدالت کے اندر یہ کہا تھا کہ آج ہی فیصلہ سنایا جائے گا لیکن آپ عدالتی عملے کے مطابق فیصلہ کل صبح گیارہ بجے جو ہے وہ گیارہ بجے کے قریب لگ بگ جو ہے وہ سنایا جائے گا یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم مقدمہ ہے ایک موقع کے اوپر آج جیسر منصور صاحب نے یہ تجویز پیش کی کہ کنسنسس سے معاملات حل ہونے چاہیے یہ جو سوچ ہے جیسر صاحب کی ایک بلکل سیاسی اعتبار سے درست سوچ ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ایک پلٹیکل فریم ورک کی طرف بڑھیں اور ہم الیکشنز ایک کنسنسس سے کرا سکیں لیکن یہاں پہ مطالبے یہ ہوں کہ پہلے عمران خان گرفتار ہوں گے پھر انہیں مائنس کیا جائے گا یعنی ڈسکوالیفائی کیا جائے گا پھر طریقہ انصاف کے سارے لوگ جو ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا اس کے بعد نواز شریف صاحب کے کیسز معاف ہونے چاہیے ان کا پیسہ ان کو معاف ہونا چاہیے پھر الیکشن ہوں گے تو مجھے بتائیں کنسنسس کیسے ہوگا انہالات میں تو کنسنسس نہیں ہو سکتا لہٰذا عدالت سے ہم نے یہی صدا کی کہ آئین کے مطابق آگے چلنا چاہیے اگر ایک طفعہ عدالت سے یا کسی بھی اور معاملے سے الیکشن یہ تیہ ہو جائے کہ نوے دنوں میں نہیں ہو سکتے تو آگے لے جائیں تو پھر پاکستان کے اندر الیکشن کبھی بھی نہیں ہوں گے یہ آپ دیکھئے کہ جو ہم نے سوچا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑا بہت شریف فیملی کو گھٹو کے نظریہ پہ لے کی آئے گی یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری زرداری صاحب جو ہے وہی جنرل زیاؤلک کو اپنا پیر مان چکے ہیں جنرل زیاؤلک نے کہا تھا پہلے اعتصاب پھر انتخاب اور وہ نوے دنوں کا وعدہ تھا جو گیارہ سال کے اوپر گیا اب ان کی بیٹی جو نواز شریف صاحب کی ہیں وہ کہہ رہی ہیں پہلے انصاب پھر انتخاب یعنی پھر گیارہ سال کا پروگرام بنا کے بیٹھ گئے ہیں صحیح انہوں نے خود کو دونوں پارٹیوں نے جو زرداری پیپس پارٹی زرداری گروپ اور شریف فیملی نے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں جنرل زیاؤلک کا جانشین ثابت کیا ہے اور اب واحد حل یہی تھا کہ سپریم کورٹ اس میں انٹروین کرتی اس میں مداخلت کرتی اور آرٹیکل لیک سو چوراسی اور آرٹیکل لیک سو ستاسی کے تحت مکمل انصاف کرتے ہوئے آئین کی بالہ دستی کو یقینی بناتی ہمیں بڑی اس بات کے اوپر اتمنان ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کیا اور یہاں پہ میں سپریم کورٹ کے تمام ججز جو ہیں ان کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں یہ سپریم کورٹ آئین کی محافظ ہے اگر آئین کا تحفظ سپریم کورٹ کے ججز نہ کر سکے پھر ان کی کرسیوں کا فائدہ ہی نہیں ہے پھر تو ان کے آفیسز ہی ریڈنڈنٹ ہیں اور آئین کی حفاظت کی طرف سپریم کورٹ نے یہ قدم اٹھایا ان کو راستے میں مختلف حیلے بہانوں سے جو پرانی سٹریٹیجی ہے پی ایم ایل این کی سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کی وہ بھی ہمیں نظر آئی یہ ہم نے دیکھا سجاد علی شاہ کے خلاف کس طرح سے اس وقت رفیق تارڈ کو استعمال کیا گیا اور رفیق تارڈ کو استعمال کر کے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا گیا آج پھر نون لیگ اسی پالیسی کے اوپر کاربند نظر آتی ہے جہاں پہ وہ ججوں کو تقسیم کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے اور اب یہ باقی سپریم کورٹ کے ججوں کے اوپر ہے کہ وہ تقسیم کا حصہ بنتے ہیں یا آئین کے تحفوظ کے لیے کھٹھے ہوتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ آئین کے تحفوظ کے لیے کٹھے ہوں پورے پاکستان کے عوام اس وقت سپریم کورٹ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر سپریم کورٹ کے اندر کچھ اخترافات ہیں چاہے وہ بینچز بنانے کے اوپر ہیں چاہے معاملات کے اوپر ہیں ہماری اپیر یہی ہوگی کہ سپریم کورٹ کے ججز ان معاملات کو نون لیگ کے صحافیوں کے ذریعے باہر پھلانے کے بجائے اپنے معاملات کو اندر بیٹھ کے حل کریں اور یہ اس کو سپریم کورٹ کو ایک پبلک ڈیبیٹ کا حصہ نہ بنایا جائے ورنہ سبھی کو پتا ہے کہ یہاں پہ کون کس کے لیے کام کر رہا ہے اور سپریم کورٹ کے اندر تقسیم کو بڑھانے میں پون سے گروپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں یہ ججز کو بھی اچھی طرح معلوم ہے چیم ججز صاحب کو بھی اچھی طرح معلوم ہے لہٰذا ہماری خواہش جئی ہے کہ یہ جو بھی اختلافات ہوں جو بھی ایشیز ہوں وہ فل کورٹ کی میٹنگ میں آپ اپنے کمیٹی روم کے اندر بیٹھ کے اس کو حل کریں تا جائے کہ وہ میڈیا کی گفتگو کا مرکز بنے اور سپریم کورٹ کی عزت میں کمی لانے کی کوشش کی جائے یہ بہانے بنا کے اس کے بعد آج جو ہے جو جسے منصور صاحب نے آفر کی کہ آپ کنسنسس سے ڈیٹ تیہ کر لے اس کے اوپر چونکہ حکومت نے اس سے سریحاً انکار کر دیا اور ہمارا موقع پہلے سے ہی یہ تھا کہ انتخابات نوے دن سے آگے کسی صورت میں نہیں جا سکتے اگر آج عدالت کے ذریعے نوے دن میں آگے الیکشن چلے جائیں گے تو پھر تو کوئی بھی جا کے الیکشنوں کو آگے کروانے کے چکر میں پڑ جائے گا اور پاکستان کی ساری بنیاد ہی آئین کی ہل جائے گی کیونکہ پاکستان کے آئین کی بنیاد جمہوریت کی بنیاد یہ ہے کہ الیکشن کے ذریعے منتخب ہونے والے لوگ پاکستان میں اللہ کی حدود کے اندر رہ کے قانون سازی کریں گے اور انشاءاللہ یہ فیصلہ اسی بنیاد پر ہوگا اور ہم ساتھ اس فیصلے کو دیکھ رہے ہیں کال انتظار کریں میں نے کہا کہ کچھ میڈیا کے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے کون استعمال کیا جاتا ہے چوزب تحریک انصاف نے کیا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ کوئی ڈیٹھ دے دیتی یا اس لیاز سے ہم نے تو نہیں دیا ہم نے تو ڈیٹھ دے دی نوے دنوں کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے کہ آئین کی منشاہ ہے اور ریشیب کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے آئین کو کوئی جو ہے وہ کھیل نہ بنایا جائے کہ جس کا جو دل کرے اس کو اس طرح سے لے جائے نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں تو نوے دن کے اندر ہونے ہیں تینکیو